موسیقی ایسے کو انیس کروڑ نو سو نینانوے لوگ وہاں پر موجود تھے لیکن ہوا کیا ہوا یہ جناب کے بیس سیکنڈ صرف بیس سیکنڈ کے اندر سیکشن جائے جناب افضل مجھوکہ اظام نے عمران خان عمران خان کی اہلیہ مترمہ بشہ بی بی اور پورے کی پورے پاکستان طریقہ انصاب کو اندر وار کے ناظریں کنڈی لگا لی بلکہ اس کے بعد ان کو یہ اس بات کا حکم سنا دیا گیا کہ بھائی انت اندر ہی رہنا ہے اور اس چکر کے اندر وہ جو ساری کی ساری تیاریاں تھی وہ جو مٹھائیاں تھی وہ جو بھنگڑے تھے وہ جو آپ ڈھولڈ مکے تھے وہ نہ صرف دھرے کے دھرے رہ گئے بلکہ حکومت کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کو عدت کیس کے اندر ایک نئے اینگل کے ساتھ جو ہے نا ان کو لطارنے کا یا ان کو مزید عدت کیس کے اندر زلیل و رسوا کرنے کے لیے ایک اور آپشن کے اوپر غور شروع کر دیا گیا ہے وہ آپشن کون سا ہے یہ ایک اہم سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہمیں وہ دس صفات کا تفصیلی فیصلہ جو کہ جناب جج افضل مجوکہ صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس پر غور کرنا بہت ہی زیادہ ضروری بات آپ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایک نہیں دو مرتبہ عدت کیس کے اندر مجرم قرار پائے ہیں اس سے پہلے ٹرائل کورٹ کے اندر جج قدرت اللہ صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر عمران خان صاحب کو عدت کی جو شرعی حدود ہیں اس سے تجاوز کرنے کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور میں نے آپ کو حالیہ دنوں کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ اسی پلیٹ فارم پر آپ کو اگاہ کیا تھا کہ عدت کیس میں جو بھی ٹرائل کورٹ کا جج ہوگا اس کے لیے جج قدرت اللہ صاحب کے فیصلے سے باہر نکل کر ان سزاؤں کو یا ان آئینی اور اسلامی حدود کو نظر انداز کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا اور یہ جو فیصلہ آج افضل مجھوکہ صاحب کی طرف سے آیا ہے دس صفات پر مشتمل فیصلہ اس میں بھی اس کیس کی ٹیکنیکل بنیادوں پر سمات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جناب مجھے اس کیس کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ جناب نینے سزا موطلی کے حوالے سے فیصلہ پہلے کرنا ہے اگرچہ آئین کے مطابق اور قانون کے مختلف فیصلوں کی روشنی کے اندر فوری طور پر یہ سزائیں موطل کرنا ممکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک یہ تو سزاؤں کی مدت یا جو ہے وہ زیادہ ہے اور دوسرا ملزمان نے ابھی تک اپنی اس سزا کی عادی سے زیادہ مدت جیل میں نہیں گزاری لہذا اب چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے این مطابق ہمیں مین کیس کا فیصلہ کرنا ہے اور مین کیس کا فیصلہ بھی جولائی کے اندر ہر صورت مکمل کرنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ملزمان کو انٹرم ریلیف دیا جا سکے لہذا جناب یہ مٹھائیوں کے آرڈر کینسل عمران خان صاحب اندر رہیں گے تفصیلی فیصلے کے اندر ایک اور جو نکتہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حمل ہے اس کیس کے اندر جس کا میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں عدد کیس میں یہاں پر عمران خان صاحب کے جو خلاف تھے وہ تھے جناب خاور منکہ صاحب جو کہ بشرا بی بی صاحبہ کے پہلے خاند ہیں اب اگر آپ گوھر کریں تو اس کیس کے اندر طلاق اور طلاق کے بعد کی جو مدت ہے جس کو ہم عدد کی مدت کہتے ہیں اس کا تائین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور شریعت کیونکہ یہ جو پاکستان اور مسلمان کی حیثیت سے یہ جو اسلامی حدود ہیں اس کے اندر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اور خاص طور پر اگر نکاح نامے کے اندر آپ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جناب یہ جو طلاق کا اختیار ہے یہ خاتون کے پاس نہیں ہے بلکہ مرد کے پاس ہے تو پھر طلاق دینے کی تاریخ بھی وہی ہوگی جس کے بارے میں مرد اعلان کرے گا اور قانون کے مطابق جس تاریخ کے بارے میں مرد کی طرف سے طلاق تحریری طور پر خاتون کو ڈلیور ہوگی اور وہ طلاق کے لیے سٹیفیکیٹ کے اجراہ کے لیے سالسی کانسل کو رجوع کرے گا یا پہلی مرتبہ نوٹس وہاں پر سرب کرے گا وہی تاریخ کا تائین ہوگا اب اسی حوالے سے جب تین نوٹس پورے ہو جاتے ہیں تو آخری تاریخ سے عدد کی مدت کا تائین کا آغاز شروع ہوتا ہے اور جناب خاور منیکہ صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ بنتا ہے نومبر کا اور نومبر میں خاور منیکہ صاحب کے مطابق انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کو طلاق دی تھی اب بہت سارے لوگ اس حوالے سے اتراز کرتے ہیں کہ جناب ان کی چونکہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ شادی ہوگی تھی لہذا اس موقع پر اس نکتے کو اٹھانا غیر ضروری ہے جبکہ خاور منیکہ صاحب کا اگر آپ کیس دیکھیں تو خاور منیکہ صاحب کا یہ کیس نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ شادی کیوں کی بشرا بی بی نے عدد کی حدود کو متاثر کیوں کیا خاور منیکہ صاحب کا کیس یہ ہے کہ مجھے میرے حق کے رجوع سے محلوم کیا گیا یہ ایک بڑا باریک اسلامی نکتہ ہے کیونکہ اسلامی نکتے کے مطابق جو حق کے رجوع ہے وہ بھی خامد کے پاس ہے اور اگر خامد رجوع کرتا ہے صلح کے لئے بیگم سے تو یہ جو ٹائم کا پیریٹ ہے جس کے اندر یہ جو تین پیریٹس کے ٹائم ہے اسی کے اندر جو رجوع ہے یہ ممکن ہونا ہے لہذا خاور منیکہ صاحب کی یہ پلی ہے کہ جناب عمران خان اور بشرا بی بی کی عدد میں شدت کی وجہ سے ان کا یہ جو حق کے رجوع ہے یہ متاثر ہوا ہے لہذا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب عمران خان اور بشرا بی بی کے جناب جو نکاح ہے اس کو فاسد قرار دیا جائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حق کے رجوع متاثر ہونے کا جو ہے نا وہ سزا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاور منیکہ صاحب ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی سابق اہلیہ کے درمیان نجائز مراسم ان کے اس وقت شروع ہو گئے جب وہ منکوہ تھی خاور منیکہ صاحب کی لہذا یہ جو ایشو ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اب یہ جو فیصلہ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اس فیصلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سزا مطلی کی دونوں اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں مجرمان دفعہ چار سو چھبیس کے تحت قابل زمانت جرم میں زمانت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے قانون کے تحت خاتون مجرم بھی زمانت کی دعوے دار نہیں ہو سکتی سزا مطلی یا زمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو کلیل مدتی ہے اور نہ ہی وہ اس سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں فیصلے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پاکستان کے کرمینل لو جنرل میں موجود محمد ریاض بنام سرکار کیس میں محمد ریاض کے فیصلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمانت انڈر ٹرائل ملزم کا حق ہے سزا یافتہ ملزم کا نہیں لہٰذا عمران خان صاحب بشرا بی بی کی سزا موطلی ہوگی یا تو ان کا مقدمہ خارج ہوگا ان کو بری کیا جائے گا اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو رند کیا جائے گا ادروائیس اس کیس کے اندر اگر ان کو ریلیف ملنا ہے تو وہ صورت اور صرف اس صورت میں ملے گا جب وہ پچاس فیصد سے زیادہ سزا بھگت چکیں گے یہ اس کیس کا جو لب لباب ہے وہ یہی بنتا ہے اب دوسری جانب اس کیس کے پلٹیکل ایسپیکٹس بھی ہیں پلٹیکل ایسپیکٹس یہ ہیں کہ اسی ایک بنیاد پر کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو شادی کا جو کانٹریکٹ ہے جس کو ہم شادی کہتے ہیں عمومی طور پر تو ایک سوچل کانٹریکٹ ہے نا اس کانٹریکٹ کے اندر کسی تیسرے اور خاص طور پر ریاست کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس حوالے سے پاکستان طریقے ان صاحب نے اس بات کا اپنے اس کو نہ صرف پلٹیکل نیریٹیو کا حصہ بنایا تھا بلکہ اسی نیریٹیو کی بنیاد پر عمران خان صاحب اور پاکستان طریقے ان صاحب نے اپنی پوری کی پوری انتخابی کیمپین کو بیس بھی کیا تھا اور خواتین کو اٹریکٹ کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جناب اگر یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک نیور اینڈنگ سٹوری بن جائے گی اور کل کو کوئی بھی شخص اپنی متعلقہ بیوی کو دس سل بعد بھی کسی نہ کسی الزام کے تحت اس مقدمات کے اندر الجھا سکے گا اور اب اس حوالے سے پاکستان طریقے ان صاحب نے اپنے جو نیریٹیو ہے اس کی بنیاد پر الیکشن کے اندر اپنے لئے سمپتی ووٹ لیا تھا اب آج کی سیچویشن کے اندر جہاں پر پاکستان طریقے ان صاحب کی بڑی تعداد اس موقع پر عدالت میں موجود تھی وہاں عمران خان صاحب کے لئے بہت زیادہ نعرہ بازی کی گئی اور یہ بات کہی گئی کہ جناب عمران خان کو رہا کرو اور وہاں پر اس حوالے سے کافی جو ہے نا غم و غصہ پاکستان طریقے ان صاحب کے کارکنوں اور لیڈرشپ میں دیکھنے میں آیا مقدمہ کا فیصلہ سننے کے بعد جناب عمر عیوب صاحب جو کہ لیڈر اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف عدد کیس میں سزا مطلی کے فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور چیلنج کرنا یہ کینی طور پر ان کا رائٹ ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو یہ چاہیے کہ اور دس پندہ دن رہ گئے ہیں انتظار کر لیں تیس دن کا ٹائم ہے تیس دن کے دور اس بات کو جناب افضل مجوکہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ جناب مجو تو اس کیس کا فیصلہ سنانا ہے جلد جلد لہٰذا ایک مرتبہ ہی اس کیس کے فیصلے کو لے کر ہائی کورٹ جائے جائے چاہے وہ گمٹ جائے چاہے وہ عمران خان صاحب جائے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر اب زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات تہہ کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں اور نہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے مستقبل کو نہ ریلیف ملے گا نہ ہی ان کو کسی صورت میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو رحم ترس کھائے جائے گا ان کے اوپر اور نہ ہی ان کو کھلی چھٹی ملے گی اور عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ گوڈ بائی کی سیچویشن آگئی ہے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کہ گممنٹ نے بھی ابھی اس معاملے کو مکمل طور پر کھلا نہیں چھوڑا ایک اس حوالے سے جو ایک تجویز ہے وہ یہ زیرے گوھر آ رہی ہے کہ عدد کا جو کیس ہے جو خاص طور پر عمران خان صاحب کا کیس ہے اس حوالے سے جو مذہبی رہنما ہیں ان سے رائے لی جائے اور اس کیس کو خاص طور پر عمران خان صاحب کے اس کیس کو رفر کیا جائے وفاقی شرعی عدالت اور وفاقی شرعی عدالت یا اسلامی نظریاتی کانسل اب یہ جو دونوں فورمز ہیں ان دونوں کی ڈومینز مختلف بھی ہیں لیکن یہ دونوں کے دونوں آئینی فورمز ہیں اسلامی نظریاتی کانسل نے گممنٹ کو اس کیس کے تناظر میں قانون سازی کے لیے سفارش بھیجنی ہے اور اس وفاقی شرعی عدالت نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعہ تن عمران خان صاحب نے عدد کے اندر مطرمہ بشرا بی بی صاحبہ سے شادی کر کے شرعی قوانین کی خلافرزی کی ہے نہیں اور یہ معاملہ اگر شریعت کوٹ میں جا کر سیٹل ہوگا تو یہ زیادہ امپورٹنٹ بھی ہوگا اور اس کے زیادہ دورس اثرات بھی مرتب ہوں گے اور اسی طریقے سے اگر اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کانسل کی رائے لی جائے گی اور اس رائے کی روشنی میں مناسب قانون سازی کی جائے گی تو اس کے لیے اس طرح کے مقدمات کا ایک جو مستقبل کے اندر فلنڈ گیٹ کھلنے کا امکان ہے اس کے راستے میں بھی دیوار کھڑک کی جا سکتی ہے لہٰذا یہ بات کہنا میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب ہے کہ اس معاملے کو ایک مرتبہ سیاسی تناظر سے ہٹ کر شرعی اور اسلامی قوانین کے مطابق اس کو چیک بھی کر لیا جائے اس پر رائے بھی لے لی جائے ففاقی شرعی عدالت کی دومین میں اسی طرح کے کیسز آتے ہیں ففاقی شرعی عدالت کے اندر اس کیسز کو رفر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کانسل بھی اس معاملے کو دیکھ لے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر میں اس کو کنکلوڈ کو رمپلٹک لی تو خاور منکہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر جیت گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ان کا موقف سو فیصدی درست ہے عمران خان کو دی جانے والی سزا اور بوشہ بی بی کو دی جانے والی سات سال کی سزا بلکل درست ہے دوسرا عمران خان اور بوشہ بی بی صاحبہ کی سزا برقرار ہے اور اس کا بدل یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیف کی جگہ ملا ہے انصاف اور جو انصاف عمران خان صاحب کو مل رہا ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی انصاف کے تحتی اب اپنی باقی زندگی گزارنی ہے پلٹکلی مجھے عمران خان صاحب کے لیے آنے والے وقت میں بھی مزید کوئی آسانیاں رہ نہیں گئیں باقی جو ان کو ملیں گی اور پاکستان طریق انصاف کے لیے مشورہ ہے مفتہ کہ براہ کرم ابھی آپ نے مٹھائیوں کے آرڈر مستقبل بھی نہیں دینے جب تک عمران خان صاحب بنی گالا شفٹ نہیں ہو جاتے اپنے رہے کے ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ